کی نزدیک انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں بھی کتب بینی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے دیکھیں جی اس کی بڑی اہمیت ہے مثلا یہ ہے کہ اس وقت تقریبا جہاں تک میری معلومات ہیں ایک میلین کتابیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں آپ اس کو ای بوکس جن کو ہم کہتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اب وہ جو کتابیں اس وقت انٹرنیٹ پر ای بوکس کی صورت میں اویلیبل ہیں وہ پیورلی معلومات کے حوالے سے ہیں میں اب کیمسٹری کی ملیں گے میڈیکل سائنس کی ملیں گے دوسرے علوم کی بارے میں ملیں گے لیکن جو ریڈنگ کلچر ہوتا ہے کہ آپ اپنے نساب سے ہٹ کے کچھ پڑھتے ہیں اس کی کتابیں ابھی انٹرنیٹ پر اس طرح اویلیبل نہیں ہیں لیکن وہ وقت ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے اردو میں صرف ایک اردو میں سائبر لیبریری ہے جو علم اقبال سائبر لیبریری کے نام سے ہے جس کے پر کوئی چار پانچ سو کتابیں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ابھی ہمارے ہم کوئی ایسی سائٹ نہیں ہیں کوئی ایسی الیک آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جی اردو بھی آپ کی کتاب پڑھ سکیں تو اس حوالے سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ نئی ٹکنالوجی انٹرنیٹ جو ہے ہمیں اپنی کتابیں ہمارے ہم جو چھپیں ہم ان کو انٹرنیٹ پر دیں لوگ تاکہ پڑھ سکیں تو اس سے بھی مطالع کے رجان میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے مثلا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر اب یورپ میں پہلے جاتے تھے امریکہ جاتے تھے تو وہاں میں ہر کوئی بندہ ہاتھ میں کتاب لیے نظر آتا تھا یا ٹرینوں میں یا بسوں میں کتاب پڑھتا نظر آتا تھا اب وہاں کے عداد و شمار آپ دیکھیں تو وہاں بھی ایک بڑی تبدیلی آگئی ہے مثلا پچھلے سال اسی فیصد امریکی ایسے تھے جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی حالانکہ ان کے پاس لیبریریاں آپ کسی بھی امریکہ کے کسی بھی پارک میں چل رہا جائیں کسی بھی محلے میں جائیں وہاں لیبریری ضرور ہوگی برطانیہ میں ہر جو وارڈ ہے وہاں لیبریری مست ہوتی ہے سکولوں کالجوں کی لیبریریاں سنٹرل لیبریریاں اس کے علاوہ ہیں تو یہ پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری سولہ کروڑ کے عبادی ہے اس میں میرے نکی حال کچھ چودہ ساڑھے چودہ سن سے زیادہ لیبریریاں ہیں ان میں سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ یونیورسٹیوں کی لیبریریوں کی ہے یا پروفیشنل لیبریریاں ہیں جو پروفیشنل انسٹیٹوشن جن کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی لیبریریاں ہیں ہمارے ہاں کتب بینی کا کلچر پہلے بھی کم تھا اب بالکل جو ہے نا پید ہوتا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں لوگ فارغ وقت میں جو ہے وہ یا انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں گے یا اپنی پسند کی فلمیں دیکھیں گے یا ٹی وی ٹاک شلز پر دیں گے تو یہ جو حالات حاضرہ کا علم ہے ہمارے ہاں جو حالات حاضرہ کا علم ہے وہ ہاوی نظر آتا ہے کتب بینی کی جو کمی کی اور بہت سی وجوہات ہیں یہ بھی ہے کہ کتابیں ایک تو پڑھنے کا جو فیسیلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں کتابیں مہنگی بہت ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے دوسری وجہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو سوسائٹی ہے ہمیں ایک زوال پذیر ہے کہتو رجال ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ خیالات اور تحریر کی رہنائیوں سے زیادہ شانائیوں کی اینیت ہے ہم کسی سے یہ تو پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے پرفیوم کون سے لگایا ہویا ہے آپ ٹائی کون سے بانتے ہیں آپ کونسی برینڈ یوز کرتے ہیں لیکن ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے اچھی کتاب کونسی پڑھی ہے کب پڑھی ہے آپ مجھے کوئی اچھی کتابوں کے نام بتا رہے ہیں اردو میں ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اچھی کتابیں مارکیٹ میں نہیں آ رہے ہیں بہت کم میں نے مثلا لازٹ یئر کوئی دوہزار چھے میں کتاب آئی تھی ایک اچھی اس کے بعد ابھی تک مارکیٹ میں کوئی اچھی کتاب نہیں آئی تراجم ہیں جو اردو میں تراجم ہو رہے ہیں اور تراجم ہو کے جو کتابیں چھاپ رہی ہیں آپ پورے کتاب پڑھ لیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے یعنی تراجم اتنے ناقص ہو رہے ہیں تو یہ ایک مجموعی پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں کتب بینی کی رجحانات بہت کم ہیں لیکن یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیں پر امید ہونا چاہیے سٹینڈرز ہمارے بدلیں ہماری نوجوان نسل کی سوچ میں کوئی فرق آئے اور وہ کتب بینی کی طرف مائل ہو لیکن ابھی کوئی اس کی اثار نظر نہیں آتے ہیں کچھ گورمنٹ کے داروں اس میں سی کوششیں ضرور کی ہیں مثلا ہم نیشنل بک فانڈیشن کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک ریڈرز کلب بنایا ہے لوگوں کو 50% پر کتابیں دینے کا ایک رجان شروع ہے وہ اپنی پسند کی کتابیں 50% پر لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں جو حالات حاضرہ ہیں وہ ہر چیز پر حوی نظر آتی ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے وہ جہاں روز قتل و غارت ہوتی ہو فسادات ہوتی ہو دہشت کردی ہوتی ہو وہاں لوگ علم سے ہٹ کے معلومات پر توجہ زیادہ دیکھتے ہیں ان کو انفارمیشن کیا ملتی ہے کتابوں سے علم آتا ہے کتابوں سے آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تیزید دیکھتے ہیں کلچر دیکھتے ہیں ڈیپلی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ کے مسائل شدید ہو جائیں آپ کی سوسائٹی میں پھر آپ درے ڈیپ نہیں جاتے آپ سطح سطح پر رہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سطح ہی جو انفارمیشن ہے اس کا فلو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں زیادہ ہو گیا ہے اور جو ریسرچ ہے جو تحقیق ہے جو اچھا لکھنا ہے یہ اچھا پڑھنا ہے وہ روز بروز مفقود ہوتا جا رہا ہے